موسیقی خانسی بخار یا سانس لینے میں کٹنا ہی ہونے پر ہلپ لائن نمبر 1075 پر سمپر کریں نمسکار سٹوڈینٹس میں پنم چند بارے آج ہم اپستیت ہے اپنی کچھا دسوی میں سٹوڈینٹس آج ہم کچھا دسوی کے پاٹھکرم کے ویسائی پلمبر کی ایک پائپ لائنوں کو کٹنا تھریٹ کرنا جوڑنا اور پرکشن کرنا کا ادھیان کریں گے تو آئیے ہم پڑھتے ہیں ایک آئی ایک جو کی ہے پائپ لائنوں کو کٹنا جس کے انترگات پہلے ہم پریچائی پڑھیں گے سٹوڈینٹس پریچائی میں دیا گیا ہے کہ کچھا نووی میں آپ نے پلمبینگ پلمبینگ کی سامگریہ پلمبینگ پائپ ماب اور پلمبینگ میں استعمال ہونے والے پرتکوں کے ساتھ ساتھ پائپ فٹنگ جوڑوں اور والو کے لیے اپیو کیے جانے والے مہتپورنا ٹولوں کا ادھیان کیا ہے اس پاٹھکرم میں ہم پلمبینگ کی سمبندیت ویسستہوں پر چرچہ کریں گے اس کی سفل استعپنا، فکسنگ اور پریچھن کے لیے ویبین پرکار کے پرچالن کیے جاتے ہیں یہ کٹنا، تریڈ کرنا، جوڑنا اور پریچھن کرنا کیلاتے ہیں سب سے پہلے ہے کٹنا پائپ پلمبینگ کاری میں مہتپورنا سامگریوں میں سے ایک ہے سٹوڈینٹس ہم سے جانتی ہیں کہ جو پائپ ہوتا ہے وہ پلمبینگ کاری میں ایک بہت مہتپورنا سامگری ہوتی ہے اور شکتہ کے نسار ایک پائپ کو بیبینگ آکاروں میں کار دیا جاتا ہے پائپ کو مینوال روپ سے یا مسین کی دوارہ کٹا جاتا ہے ایک پائپ کو کٹنے کی لمبائی کو پینسل کے ساتھ پائپ پر چنہیت کیا جانا چاہیے جہاں سے بھی سٹوڈینٹس ہم پائپ کو کارتے ہیں پہلے اسے پینسل سے چنہیت کر لینا چاہیے پائپ کٹنے کے لیے اپیوگ کیے جانے والے سامان نیٹول نیچے دیئے گئے ہیں جو کچھ اس پرکار سے ہے نمبر ایک ہے پلاسٹک کا ٹیوبینگ کٹرس نمبر دو پر ہے ویل کٹرس نمبر تین پر ہے لوہا کٹنے کی آری جسے ہم ہیکسا بھی کہتے ہیں اس کے انترگرد پلاسٹک ٹیوبینگ کٹر کے بارے میں ہم پڑھیں گے یہاں اس کا اپیوگ پتلے پائپ اور ٹیوب کیلئے کیا جاتا ہے جیسے کی سپری کلر پائپ موٹے پائپوں کو کٹنے کے لیے ایک دھاردار پائیے کے ساتھ ویل کٹر کا اپیوگ کیا جاتا ہے جس میں ایڈجیسٹیبل جا کی پکڑ ہوتی ہے اس کا اپیوگ ان چھیتروں میں کیا جاتا ہے جہاں پوری طرح سے مولنا سمبھو نہیں ہوتا ہے ایک ویل کٹر کا اپیوگ پائپ کے چاروں اور گماؤدار اور بار بار اسے کسنے تک کیا جاتا ہے جب تک کی یہاں سبھی جگہ سے نہیں کٹ جاتا کٹنے کی پرکریہ کی دھوان پائپ میں ایک چھوٹی سی خردوری ستح بر چھوڑ دی جاتی ہے جس سے بادہ ہڈلیس اتپنہ ہوتی ہے خردوری ستح کو ساپ کرنے کے بعد یا پھر سے نکال کر اسے لگایا جانا چاہیے آپ چیتر میں دیکھ پا رہے ہیں یہ جو اپکرن ہے جو ہو جاری پلاسٹک یعنی پائپ کٹر ہوتا ہے اس میں ہینڈل لگا ہوتا ہے اور آپ اس چیتر میں دیکھ پائے سٹوڈینٹس یہ ہے ویل کٹر یہ ایڈجسٹیبل ہوتا ہے پائپ کے آکار کے انسار اسے چھوٹا بڑا کر لیا جاتا ہے اس میں ایک لوہے کی ایک دھاتوں کی گول چھکری ہوتی ہے جو کدھردار ہوتی ہے جو پائپ کو آسانی سے کٹتی ہے دھاتوں اور پلاسٹک پائپ کو کٹنے کی لیے لوخہ کٹنی کی آری یعنی ہیکسہ کا اپیو کیا جاتا ہے پائپ کٹتے سمائی ایک ہیکسہ کو ٹھیک سے پکڑا جانا چاہیے جب یہ بلنٹ ہو جائے تو ہیکسہ کی بلیٹ کو بدل دیا جانا چاہیے بلنٹ یعنی کسی پائپ کو کٹتے کٹتے آری کا جو پتہ ہوتا ہے جو اس کی بلیٹ ہوتی ہے اس کے جو نکولے سیرے ہوتے ہیں وہ گھٹ جاتے ہیں اور کسی پائپ کو کٹنے میں پھر دیری ہوتی ہے یا پھر کٹنے ہوتی ہے تو اس اسٹیتی میں بلیٹ کو بدل لینا چاہیے پھر ہے ٹریڈنگ کرنا آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں پھر ہے پھر ہے پھر ہے بنانا ہے ٹریڈنگ نہ لیا پیپے میں لگی ہوئی ٹوٹی اور ڈائے سے کی جاتی ہے نہ لیا ٹوٹی اور ڈائے سے کٹنے کے اوقرن ہے جو سکرو ٹریڈ بنانے کی لیے اپیوگ میں کیے جاتے ہیں اسٹیوڈینٹس جیسا کہ ہم نے پچھلی ککچھاو میں پڑا تھا کہ کسی بھی پائپ پر ٹریڈ بنانے کی عویششتہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہم کسی پائپ کو فٹ کرتے ہیں تو اس سمائی ٹریڈ کے مادیم سے ان دو پائپوں کو جڑا جاتا ہے اس میں بولڈ کے انتریک بھاگ جو بولڈ ہوتا ہے اس کے انتریک بھاگ جیسے وہ دہرن کیلئے ایک نٹ کو کٹنے کیلئے ایک نل یا ٹوٹی کا اپیوگ کیا جاتا ہے بولڈ کے بھاری اس سے کو کٹنے کیلئے ایک ڈائے کا اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے دہرن کیلئے ایک نل پھر گھہ ہے نل یا ٹوٹی کی اپیوگ سے تھریڈ کاٹنے کی پرکریہ کو ٹیپنگ یا فاسیٹنگ کا جاتا ہے جبکہ ڈائے کا اپیوگ کرنے کی پرکریہ کو تھریڈنگ کہا جاتا ہے نل یا ٹوٹی کی اپیوگ سے تھریڈ کو کاٹتے ہیں اسے ٹیپنگ یا فاسیٹنگ کہتے ہیں لیکن اور ڈائے کا اپیوگ کر کے جو کاٹتے ہیں اسے تھریڈنگ کہا جاتا جاتا ہے دونوں ٹوٹو کا اپیوگ کسی تھریڈ کو ساب کرنے کیا جاتا ہے جسے چیسنگ کہا جاتا ہے ڈا ہے ایک نل یا ٹوٹی سے ایک چھت 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 بیٹس کے وپریت ہینڈ ٹیمپ یا فاسیٹ اپنے دوارہ بنائے گئے چیپ کو سوچالیت روپ سے نہیں ہٹاتے ہی سٹوڈینٹس پھر یہ تھریڈ کاٹنا تھریڈ کٹنگ کا اپیوگ تب کیا جاتا ہے جب ایک پورنا تھریڈ گہرہی کی عوشتہ ہوتی ہے ماترہ چھوٹی ہوتی ہے اور کھالی جگہ سٹک نہیں ہوتی ٹیپ اور ڈائے کے ساتھ کٹنا تھریڈنگ کی ایک سامانی ویدی ہوتی ہے ایک ہینڈ ہینڈ ٹیپ اس کی تھریڈ کو ایک ہی بار میں نہیں کٹ سکتا کیونکہ اس سے لمبے چیپ بنتے ہیں جو ٹیپ کو جلدی سے جام کر دیتے ہیں مینوال تھریڈ کٹنگ میں سامانی رنچ کا اپیوگ تھریڈس کا ایک بٹے دو سے دو بٹے تین موڑ یعنی 180 سے 240 ڈگری روٹیشن میں کٹ کرنے میں کیا جاتا ہے پھر ایک موڑ سہار ڈگری کیلئے ٹیپ کو اُلٹا کر دیتے ہیں جب تک کی کٹر کی پیچھے کناروں سے چیپ ٹوٹ نہ جائیں ایک تھریڈس پائپ ایک پائپ ہے جس میں اسیمبلی کیلئے سکرو تھریڈیٹ چھوڑ ہوتے ہیں دباو دباو والی گیسو یا طرل پدارتوں کی ڈیلیوری کیلئے کچھ پلنگبینگ انسٹالیشن میں اپیوک کیے جانے والے تھریڈس پائپ میں پتلہ ہوتا ہوا تھریڈ ہوتا ہے جو تھوڑا سنکواکار ہوتا ہے سٹوڈینٹس اب ہے تھریڈ پرتی انچ کا نردھارن ٹیپنگ تب کی جاتی ہے جب تھریڈس کو چھیت میں کارڈ دیا جاتا ہے جو تھریڈس ہوتے ہیں انہیں جب چھیت میں کارڈ دیا جاتا ہے تب ٹیپنگ کی جاتی ہے ایک ڈائی سیٹ ایک سلینڈر یعنی بولڈ پر تھریڈس کو کٹنے ہیتو اپیوگ کیا جاتا ہے ٹیپ یا ڈائی کا اپیوگ کرنے کے لیے پہلے لگائے جانے والے بھاگ کے انچ ٹیپی آئی پرتی تھریڈ کی سنکھیا نردھاریت کر لیتے ہیں پھر ایک گیج پرنالی جس میں کئی پین ہوتے ہیں ان کا اپیوگ بولڈ یا نٹ کے ٹیپی آئی کی گنہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے بولڈ کے ٹیپی آئی کا نردھارن کرنے کے بعد اس ڈائی کو چنے جو اس سے مل کھاتی ہے ایک ٹیپرٹ ڈائی بتائے گا کی کس طرح کا اپیوگ شروع کرنا ہے ڈائی ایک ویسے سرینچ میں فیٹ بیٹتا ہے جو اس کو ہولڈ کرتا ہے وہ اسے آگے بڑھاتا ہے پھر سٹوڈینٹس ہم دیکھیں گے کی ہم دیکھ پا رہے گی ٹریٹ کو پرتی رینچ میں مابنے کیویدی ہے یہ جتنے تھریٹس بنے ہوئے ہیں ان کو اس کے دوارہ مابا جاتا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ جو بولٹ ہے نک بولٹ اس کے اوپر یہ جو ایک لوہی کی دھات تو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جس میں کچھ تھریٹس کے اوپر داتے ہیں یہ ان کی گنتی کرتے ہیں کہ کتنے تھریٹس ہے ٹھیک اسی پرکار اس چیتر میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ ایک نک بولٹ ہے جس میں اس ڈائی کی سہیتہ سے تھریٹ کرنے کا پریاز کیا جا رہا ہے اور اس بولٹ کو نیچے اس پانے اس اوزار سے پکڑا ہوا ہے تاکہ یہ بولٹ اپنے اسطان سے ہوتے ہیں چاہیے کچھ کٹنگ آئیل جو آئیل وغیرہ ہوتے ہیں تیل کا اپیوگ کیا جانا چاہیے ڈائی کو بولٹ کے اوپر رکھے اور اسے آڑے روپ سے پکڑے رنچ کو کمائے ڈائی پہلے سے ہی بولٹ میں کاتے گئے تھریٹ کو پکڑ لے گئے مطلب جو ڈائی ہوتی ہے پہلے سے ہی اس بولٹ میں جو تھریٹ کٹا ہوا ہوتا ہے اسے آٹومیٹک پکڑ لیتی ہے موڑ کی پرتیک جوڑی پر تھریٹ کو ساپ کرنے کے لیے رنچ کو لگ بھر آدھا موڑ دیتے ہے تاکہ ڈائی بہتر طریقے سے کٹ جائے اس کے علاوہ پوری پرکریہ میں تیل کو پھر سے لگائے جب تک بولٹ ڈائی کی سیرے پر نہیں آ جاتا تب تک رنچ کو گماتے رہنا چاہیے پھر سٹوڈینٹس بولٹ میں ایک سٹیل روڈ کو موڑ دے یعنی turn a سٹیل روڈ into a بولٹ دائی سیڑ کو بولٹ میں ایک سادھارن سٹیل روڈ کو مولنے کیلئے بستعمال کیا سکتا ہے ایک دائی سیڑ جو ہوتا ہے اسے ایک سادھارن سٹیل روڈ کو مولنے کیلئے بستعمال کیا جا سکتا ہے ایسا کرنے کے لئے روڈ میں ایک جھوکا ہوا انت اسٹوڈینٹ سے جو روڈ ہوتی ہے اس میں جو دو سیرے ہوتے اس میں سے ایک سیرہ جھکا ہوا ہونا چاہیے جو دی آوشک ہو تو ایک جھکاؤ کرنے کے لیے ایک گرائنڈر پر ایک راڈ کے انت کو دبا دینا چاہیے مطلب کہ ایک گرائنڈر جو ہوتا ہے وہاں پر جو روڈ کا دو سیروں میں سے ایک سیرے کو دبا دینا چاہیے ڈائے کے لیے ایک پلیٹ اور راڈ کے ساتھ اچھی طرح سے کام نہیں کرے گا جب پہنے ہوئے بولڈ میں کاٹتے ہیں تو راڈ پر اکثر چکنائی لگائے پھر دیرے دیرے ٹرن بنائے ایک ٹیپ کا اپیوگ کرنے کے لیے ایک آکار چونے جو بولڈ کے آکار یا اچھےت کے لیے اپریوکت ہے جسے آپ تھریٹ کرنا چاہتے ہیں ٹیپ کو ویسے سرنچ میں رکھے اور اسے کس لے پھر چھت کے اوپر ٹیپ کے کٹنگ اینڈ کو رکھے اور اسے مولے ٹیپ کو لبریکیٹ کرنے کے لیے کٹنگ اویل کا اپیو کرنا چاہیے ڈائے کے ساتھ ایک بار ٹیپ شروع ہونے کے بعد کچھ سمیہ کے بعد تھوڑا اُلٹا مول دے اب سٹوڈینٹس پائپ تھریڈنگ مصین اس مصین کا اپیوگ پائپ میں تھریٹ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے مصین کے جاو میں پائپ کو فکس کیا جاتا ہے تھریٹ کی پیچ کے انوسار سیٹنگ کو ڈائی میں بنایا گیا ہے اسے دھرے دھرے گھمایا جاتا ہے اور تھریٹ بنایا جاتا ہے جیسا کہ سٹوڈینٹس آپ 1.9 میں دیکھ پا رہے ہے کہ پائپ تھریڈر اس کی سہیتہ سے ہی پائپ میں تھریٹ کیا جاتا ہے اور تھریٹ کس پرکار کیا جانا ہے اس کے لیے الگ الگ ڈائی ہوتی ہے یا پھر اس ڈائی میں ایسے سیٹنگ کر دینی چاہیے جس سے ہمیں ہمارے اپیوگ تا نوسار تھریٹ پائپ پر مل سکے ایک پائپ تھریڈر کا اپیوگ کسی دھاتو پائپ کے انت میں گروش یا تھریٹ کو کاٹنے کے لیے کیا جاتا ہے یہ گروش ایک پارمپری پیچ پر پائے جانے والے سمان ہے پائپ پر تھریٹ کنیکٹر میں تھریٹ کے ایک پیٹر نمی پھٹ ہوتے ہے جس سے پر یکتہ دو گھٹکو کو ایک سات ہاتھ سے پینچ سے جوڑ سکتے ہیں پائپ کو پھلانے سے پہلے پلمبر پائپ کو وانشیت لمبائی تک کاٹنے کے لیے ایک پائپ کاٹنے کے ٹولز کا اپیوگ کرتے ہے جب پائپ تھریڈر میں پائپ کے انت کو ڈالا جاتا ہے تب اچیت تھریڈ پروفائل اور گہرائی بنانے کے لیے تھریڈر کے اندر ویسے کاٹنے کے ٹولز یا ڈائے کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے پھر ہے ایک پائپ کو پھیلانے کی پرکریہ تھریڈنگ پرکریہ شروع کرنے سے پہلے اپیوگ کیے جانے والے سبھی ٹولوں کو ٹھیک سنگرہیت کیے جانے چاہیے پرکریہ کے دوران اوچیت دیکھ بھال کی جانے چاہیے تھریڈنگ کے چرنوں کو تعلیقہ ایک دسملو ایک میں سمجھایا گیا ہے جیسے کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں سٹوڈنٹس یہ تعلیقہ ہے اس میں پہلے کولم میں لکھا ہے شروعات سے پہلے پائپ تھریڈر کی جاچ اور نگرانی کریں خراب تھریڈ کی گنوطہ میں پرنام بھی خراب یا چھتی گرست ہو سکتے اس میں سٹوڈنٹس جو ڈائی ہے اس میں سب سے پہلے شروعات میں ہوں پائپ تھریڈر جو اس کے اندر تھریڈ کرنے کی جو روڈ ہوتی ہے اس کی جاج کر لینی چاہیے کیونکہ اگر وہاں خراب ہوئی تو جو ہم پائپ پہ تھریڈ بناتے ہے وہ خراب بنتے ہے وہ اس کا پرنام غلط آتا ہے اپنے پائپ کو مضبوطی سے پائپ کے حساب سے کسکر ماؤنٹ کریں ایک پائپ کٹر کا اپیوگ کرتے ہوئے پائپ کے اند کو سچارو روپ سے اور چوکور روپ سے کاٹ جو پائپ ہوتا ہے جس میں تھٹ کرنا ہوتا ہے اسے سچارو روپ سے ایک کٹر کے سائتہ سے کاٹ لینا چاہیے ایک ریمر کا اپیوگ کرتے ہوئے کٹوٹی سے کسی بھی کھردوری سطح کو ہٹانے کے لیے پائپ کے کٹ اینڈ کو ریم کریں یہ ایک سیلنٹری روٹری کاٹنے والا ٹول ہے جو آپ کھردورے کناروں کو ہٹانے کے لیے پائپ کے ہال میں کٹے ہوئے کناروں کو آسانی سے چلا سکتے اسٹوڈینٹس جیسے کی پائپ کو کٹا جاتا ہے تو جہاں سے کٹتے وہاں پر کبھی کبھی کھردوری سطح بن جاتی ہے اسے ساب کرنے کے لیے یا ایک ٹول سے ہوتا ہے ریمر اس کی ساہتا سے اس خردوری سطح کو ساب آوسیق تھریڈ فارم کے انصار اپنا ڈائ ہیڈ چون ڈائ ہیڈ سا الگ الگ shape اور size میں آتے ہے جن میں الگ الگ ویاس والے پائپ ہیتو الگ الگ تھریڈ سامیل ہوتے جیسے سٹوڈینٹس ہم دیکھتے ہے کچھ پائپ ایک انچ دو انچ یا پھر اس سے دیکھ ویاس والے ہوتے ان سب میں تھریڈ کرنے کے لئے الگ الگ ڈائ ہوتی ہے تو ہمیں جس پرکار کے پائپ پر تھریڈ کرنا ہوتا ہے اس کے نشار ہمیں ڈائ کا چیئن کرنا چاہیے پھر ہے تھریڈر پر پائپ کے اوپر ڈائ ہیٹ کو رکھے جو تھریڈر ہوتا ہے اس کے تھریڈر پر پائپ کے اوپر ڈائ ہیٹ کو رکھ دینا چاہیے پھر تھریڈر کو شروع کرنے کے لئے ہندل کو نیچے دھکلنے کے ساتھ ساتھ ڈائ ہیٹ کے سامنے کی طرف لگاتار دبانا چاہیے ہندل پر بہت ادھک دباؤ ڈالنے سے پہلے یا سنیچیت کر لینا چاہیے کی ساپٹ پاول لگے ہوئے ہے یا نہیں ہندل کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے اس پر دباؤ بنانے کے لئے لیور پر اپنا وزن ڈالے ادھیک تم نینترن کے لئے اوچیت پھوٹنگ اور سنتولن بنائے رکھنا سنیچیت کرے انیتھا یا خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کے پرنام سوروپ ہمیں چوڑ بھی لگ سکتی ہے ساپٹ تنتر کو اُلٹا کرے اور ڈائ اینڈ کو دوسری دشا میں موڑ دے تھریٹر کا نینترن بنائے رکھنے تو ساودھانی برتے اور ٹکڑے کو سچارو روپ سے اسطنانتریت کرے کیونکہ یہ ڈائے ہٹ جاتے ہی تھریٹ خراب ہو سکتے ہے ایک کپڑے سے پائپ کو ساپ کرے یدی کوئی تیل ہو تو اس کو ہٹا دے تھریٹ کے دھاردار ہونے سے ساودھان رہے اگر تھریٹ بہت دھاردار ہے تو وہاں پر ساودھانی برتنا چاہیے کنیکٹر سے پائپ کو سنلگ نہ کرتے سمائی ٹیفلون ٹیپ یا ٹوٹی یا ایک پائپ تھریٹ کمپاؤنڈ کے ساتھ تھریٹنگ کو سیل کر دیں کشور عوستہ سمبندت سمسیاؤں کے پرامرش ہیتو سمرپی امانگ کشور ہیلپ لائن کے ٹول فری نمبر ایک چار چار دو پانچ پر سمپر کریں موسیقی